بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ اس کے پتے سبز رنگ کے اور چوڑے ہوتے ہیں ہر پتے کی جڑ میں شہتوس سے ملتا جلتا ایک خوشہ ہوتا ہے اس میں چھوڑے چھوٹے سفید اور گلابی رنگ کے پھول ہوتے ہیں اس کے بیج بادامی رنگ کے سیاہی مائل ہوتے ہیں یہ نیات سخت ہوتے ہیں ان کا ذائقہ تلق ہوتا ہے ان پر ایک چپکنے والی رتوبت ہوتی ہے اور یہ بیج ہی دوا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں باپ جی کے بیجوں کا صفوف برس کی بیماری کے علاج میں مفید پایا جاتا ہے اس کے بیج باب جی کے بیجوں کا صفوف برس کی بیماری کے علاج میں مفید بتایا جاتا ہے اس کے بیج سامپ بچھو کے کاٹنے اور جلدی بیماریوں کے علاج میں استعمال ہوتے ہیں حکمہ اسے خون ساف کرنے میدے کی درستی اور طاقت پیٹ کے کیڑوں کے خاتمے اور بلگم دور کرنے کے لیے بھی استعمال اس کا بتاتے ہیں باب جی برس کے مرض کے لیے یعنی پھول بیری لیکو ڈرما کی خاص دعا ہے اس مرض کے علاج میں ایلوپیتھک آئیروپیتھک یونانی اومیپیتھک طیب کے حاملان نے باب جی کو بہت زیادہ فائد مند قرار دیا ہے یعنی پھول بیری یا برس کے جو بیماری ہے اس کا علاج باب چی سے ممکن ہے ڈاکٹری علاج میں باب چی کا تیل جس کا تجاتی نام لیڈر مول یہ استعمال کراتے ہیں داگوں پر لگانے سے امدہ دواحہ فائدہ ہوتا ہے جہاں پہ یہ داگوں مقام موف پر برش سے دن میں دو تین بار لگایا جاتا ہے دیسی طریقہ علاج میں باب چی کا تیل داگوں پر لگایا جاتا ہے اس سے بہت جلدی افاقہ ہوتا ہے باب چی کو بیج مولی یعنی مولی کی بیج اور باب چی اور حلدی کے ساتھ پیس کر گائے کے دئی کے توڑ میں ملا کر روزانہ گھنٹہ بھر تک برس کے داگوں پر لگانا برس پھول بیری کے لیے بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ باب چی اسوے ضرورت لے کر نیایت باریک پیس لیں پھر اس میں جامن کے پھلوں کا رس ڈال کر برابر اکیس دن تک کھرل کریں یعنی رگڑیں بعد ازاں حب باب چی یعنی باب چی کی گولی باب چی چھلکہ درخت انجید جنگلی گندک آملہ سار مردار سنگھ ہر ایک ایک تولہ سب کو باریک پیس کر ادرک کے پانی میں حل کر کے بڑی بڑی گولیاں بنا کر رکھ لیں سب کو باریک پیس کر ادرک کے پانی میں حل کر کے بڑی بڑی گولیاں بنائیں اور اپنے پاس رکھ لیں ضرورت کے وقت ایک گولی ادرک کے رس میں حل کر کے لیپ کریں برس جام سفید اور سیاہ داغوں کو دور کرتا ہے یعنی جو جسم کے اوپر سفید داغ آ جاتے ہیں جس کو برس کہتے ہیں اس کے علاج کے لیے یہ دبا بتائی گئی ہے کہ بابچی کے بیج اور انجیر کے درخت کا چھلکا جو جنگلی ہوتی ہے اس کو گندق آملہ سار مردار سنگھ یہ ساری چیزیں ایک ایک تولہ سب کو باریک پیس کر ادرک کے پانی میں حل کر کے بڑے بڑی گولیاں بنا لیں جب بھی ضرورت ہو تو ایک گولی ادرک کے رس میں حل کر کے لیپ کریں انشاءاللہ تعالی یہ داغ دبے جو برس کے ہیں یا سفید ہیں جام ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے بابچی چھے سے ہڑتال ورکیہ ایک اصح ان دونوں کو ملا کر سفو بنا کر پانی کی مدد سے داغوں پر حلکا لیپ کریں لیکن آنکھوں وغیرہ ناظر جگہوں پر نہ لگائیں خاص طور پر اس بات کا دیان ضرور رکھیں کہ اگر بابچی کے مرکب لیپ سے جلن ہو رہی ہے موسیقی 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 موسیقی